وزیراعظم عمران خان کے ساتھ حالی دنوں کرونا وائرس کے تناظر میں سینئر اینکرز کی ملاقات کے دوران باز سخت سوالات کرنے پر انہیں سوشل میڈیا بلخصوص ٹویٹر پر اس بری طرح اور ایسی گندی زبان میں ٹول کیا جا رہا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی زیادہ افصوص کی بات یہ ہے کہ آج ٹول ہونے والے اینکر حضرات ماضی میں وزیراعظم عمران خان کے حمایتی صحافی تصور کیا جاتے تھے سوشل میڈیا پر ٹولنگ اشکار ہونے والے اینکر حضرات کا الزام ہے کہ اس گندے کام کے پیچھے مبینہ طور پر حکومتی میڈیا ٹیم کا ہاتھ ہے اس صحافی دشمن رجحان کی مضمت کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری نے اینکرز کی حمایت میں آواز بلند کی ہے اور کہا ہے کہ گندی گالیاں دے کر صحافیوں کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا یاد رہے کہ گزشتہ دینوں وزیراعظم عمران خان نے الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے گینے چونے اینکر پرسنز کے ساتھ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک طویل سیشن کا احتمام کیا دورانے گفتگو باز اینکرز نے وزیراعظم سے چند سخت سوالات کیے جن کا کپتان نے بظاہر انتہائی تحمل سے جواب دیا تاہم بریفنگ ختم ہونے کے چند ہی منٹ بعد ان صحافیوں کے خلاف سوشل میڈیا بلخصوص ٹوٹر پر ٹرولنگ اور گاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس طفانے بتتمیزی میں سب سے زیادہ تنقید سینئر انکر پرسن محمد مالک پر کی گئی حکومت کے اہامی سوشل میڈیا ٹرولز کا کہنا تھا کہ محمد مالک نے وزیراعظم عمران خان سے سوال کرتے ہوئے جو لبو لہجہ اختیار کیا وہ انتہائی حتاقہ میز تھا خیال رہے کہ مالک نے وزیراعظم کو کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس محلق وابا کے جو بھی نتائج نکلیں گے ہم وزیراعظم کا گریبان پکڑیں گے تاہم سوشل میڈیا پر محمد مالک پر تنقید کرتے ہوئے تمام اخلاقی حدیں پار کر دی گئی حتیٰ کہ ان کی فیملی کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی اور ساتھ ہی ان کا موبائل فون نمبر بھی پھیلا دیا گیا تاکہ کپتان کے حمائی تھی انہیں فون کالز کر کے گالیاں دیں اور دل کی بھڑاس نکالیں اسی طرح سینئر صحافی اور انکر پرسن روف کلاسرا کی بھی خوب ٹرولنگ کی گئی کلاسرا کا اقصور بس اتنا تھا کہ اس نے وزیراعظم سے یہ پوچھا کہ ماضی میں تو آپ آزاد میڈیا کے بڑے حامی تھے مگر آپ کے دور حکومت میں میڈیا کا گلہ کیوں گھنٹا جا رہا ہے اور میر شکیلو رحمان جیسے لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے آزادی صحافت کے لیے آواز اٹھانے پر روف کلاسرا کو سوچل میڈیا پر بدترین ٹرولنگ اور گالیوں کا سامنا کرنا پڑا اس ٹرولنگ کے بعد روف کلاسرا نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ پاکستان میں برسل اقتدار تحریک انصاف میڈیا سے خوش نہیں امریکہ اور برطانیہ میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے جہاں سرورہان مملکت آزاد میڈیا کو پسند نہیں کرتے روف کلاسرا نے اپنے کالم میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی مثال بھی پیش کی اور کہا کہ وزیراعظم عمران خان بھی یہی کچھ کر رہے ہیں کپتان کو بھی میڈیا کے سوالات پسند نہیں روف کلاسرا نے الزام لگایا کہ حکومت نے قومی خزانے سے چار کروڑ پر لگا کر سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہے جو حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کی ٹرولنگ کرتی ہے گندے ٹرنڈز چلاتی ہے اور انہیں گالیاں دیتی ہے کچھ ایسا ہی معاملہ ایئر بائی نیوز کے سینئر انکر پرسن عرشت شریف کے ساتھ بھی ہے خیال رہے کہ عرشت شریف ایک عرصے تک تحریک انصاف حکومت اور وزیراعظم عمران خان کے بڑے اہامی تصور کیے جاتے تھے لیکن حالیہ دینوں انہوں نے اپنی ٹویٹس میں وزیراعظم عمران خان اور حکومتی پولیسیوں پر کھل کر تنقید کی جس کے بعد عرشت کے خلاف بھی ٹرنڈز چلائے جا رہے ہیں بہت سے سوشل میڈیا ٹرولز نے وزیراعظم سے انکرز کی ملاقات میں میرچ کرو رحمان کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری سے متعلق سوال اٹھانے پر بھی اتراز کیا اس حوالے سے جیو نیوز سے تعلق رکھنے والے سینئر انکر پرسن حامد میر، شازیب خانزادہ اور سلیم صافی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا حالانکہ ان میں سے کوئی بھی وزیراعظم سے ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا دوسری جانب صحافیوں پر تحریک انصاف حکومت کے حامیوں کے بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا حملوں کے جواب میں چیئرمن پی بس پارٹی بلاول بھٹو زرداری خنگ ٹھوک کر میدان میں آئے اور واشگاف الفاظ میں اس کی مذہبت کی بلاول بھٹو نے کہا کہ گالیاں دے کر صحافیوں کو خموش رہنے کا پیغام دیا جا رہا ہے تحریک انصاف حکومت مخالف ان کو دھونے کی بجائے کرونا پر توجہ دے بلاول نے کہا کہ انسانی تاریخ کے اس بدترین بہران میں میڈیا نے دنیا بھر میں حکومتوں کو ان کے اقدامات پر جواب دے ٹھہرائے ہے لیکن جو حکمران سمجھتے ہیں کہ دھون سے میڈیا کو دبایا جا سکتا ہے انہیں تاریخ یاد رکھنی چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا